موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام یہ پروگرام درس قرآن ہے اور آج میرا موضوع ہے بین المذاہب روابط بین المذاہب تعلقات اور ہم آنگی ہم آنگی دوستی اور قربت اور ایک دوسرے کے قریب ہونا اور بود اور نفرتوں کو دور کرنا اگر آپ گوھر کرے تو یہی دین حق کا سب سے اہم ترین انسانیت کے لیے پیغام ہے اور اسلام جو امن کا پیغام ہے اور قرآن حکیم کیا اگر لب لباب دیکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان کو جہاں اپنے خالق اپنے مالک عبادت گزار کی جو مخلوق ہے انسانیت دگر دگر مساہب کے لوگ دگر اقوام کے لوگ دگر علاقوں کے لوگ دگر زبانوں والے اور دگر اقوام جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے اور آلہ قسم کے روابط اور تعلقات اور حسن سلوک ہونا چاہیے ناظرین اس موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور گفتگو کا اصل جو میور ہے وہ انٹر سے تعلقات ہیں اور خاص کر کے یہ کہ اس پنڈیمک میں پچھلے اٹھارہ مہینوں میں ہمارا جو بین المزاہب تعلقات تھے ان میں کیا فرق پیدا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کے لیے میرے ایک مہمان بھی آئیں گے انشاءاللہ لیکن سب سے پہلے آئیے قرآن حکیم سے ہم رہانمائی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الی کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبود الا اللہ صدق اللہ العظیم سورہ آل عمران میں یہ بڑی مارکتل آرہ آیت ہے جس میں خالقے کائنات مال کے عرض و سما ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اہل الكتاب تعالوا اہل کتاب آوذرہ اس کلمے کی طرف اس بات کی طرف جو سوائم بیننا و بینکم جو تمہارے اور ہمارے درمیان جو ہے بہم مشترک ہے ایسی statement ایسا قلمہ ایسی بات جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں جائے اور وہ کیا بات ہے اللہ نعبود الا اللہ کہ ہم عبادت کریں گے صرف اور صرف اللہ کی اللہ کی عبادت یہ ایسا انہی عقیدہ ہے اور یہ ایسا فلسفہ ہے زندگی کا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرے گے تو یہاں یہ اصل میں یہ جو واقعہ ہے یہ وفد نجران کا واقعہ ہے اور سورہ آل عمران میں جہاں خالق کائنات نے اور قرآن حکیم نے جنگِ اہد کا واقعہ بیان کیا ہے وہاں ایک بڑا حصہ جو ہے اس سورت کا اس کا تعلق جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے روابط اور تعلقات ہونے چاہیے اس کے متعلق ہیں اس لیے اس سورت میں وہ وفد نجران جو ہے ان کے متعلق قرآن پاک نے گفتگو کی ہے یہ اور یہ آیت اسی واقعہ کے درمیان میں ہے کہ جب یہ نجران کا نجران سنعا یمن کا جو دار الخلافہ ہے اس کے قریب شہر تھا جہاں عیسائیوں کی یوں سمجھئے کہ حکومت تھی اور عیسائیوں کا جو بشپ تھا وہ ایک وفد لے کر مدینہ شریف میں یہ نمی سنعہ ہجری ہے آیا اور سب سے پہلے تو عیسائیوں کا نظریہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ کریں گے اور ہم ان کو قائل کر کے اپنے دین میں لائیں گے جائنا نظریہ یہ تھا دیت یہ تھی لیکن جب وہ مدینہ شریف آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کو اور اس بشپ کو بڑی عزت افضائی کی جب انہوں نے نماز پڑھنا اپنی عبادت کرنا چاہی تو جگہ تلاش کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری مسئل حاضر ہے یہاں آ کر جائے تم اپنی عبادت کرو بڑے متاثر ہوئے اس کے بعد پھر اخلاق نبی اور جو مسلمانوں نے ان کی خدمت کی متاثر ہوئے اور اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ آیت اللہ تعالی نے ناظر فرمائی کہ آئیے اس بات کی طرف جو ہمارے اور سباہرے درمیان مشترک ہے تو اس سے پہلے کہ میں مزید اس بات پر مفضو کروں میرے مہمان جو ہیں جناب علامہ قاری عاصم جو خطیب اور امام ہے مکہ مسجد لیلز کے وہ تشریف فرما ہے جناب قریس صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر مشرف حسین اللہ علی صاحب بہت شکریہ آپ نے آج کی اس مجلس مجلو کیا قریس صاحب آپ کی ماشاءاللہ جو خدمات ہے بہن المذاہب روابط بین المذاہب ڈائیلوگ اور ہارمنی کے وہ ماشاءاللہ قابل استعائش ہیں اور آپ ایک لحاظ سے جائے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں کاش کے اور زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں لیکن آج انشاءاللہ ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہے اور اس نیت سے اور اس مقصد سے کہ شاید ہم اپنے ناظرین کو بھی اس طرف متوجہ کر سکے اور توجہ دلائیں کے امن کے لیے اور ایک پر امن شہری رہنے کے لیے بین المذاہب تعلقات جو ہیں یہ کیوں اہم ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میری ایک عادت ہے اپنے مہمانوں سے پوچھنا کہ ان کی سب سے زیادہ محبوب اور تسندیدہ جو آیت یا صورت یعنی سمدیدہ مجھے یقین ہے ایک ساری سمدیدہ ہے لیکن کون سی زیادہ آپ پڑھتے ہیں یا لطف اندوز ہوتے ہیں زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ قوانے کریم کا ہر حرب ہر لفظ اور ہر صورت جو ہے وہ پسندیدہ ہے مسلمانوں کو لیکن جو آیت یا جو صورت بہت ہی غور و فکر کی طلبغار ہے اور جس پر بہت زیادہ غور و فکر کیا جاتا ہے وہ ہم میں سے اکثر اس قوانے کریم کی صورت کو جانتے ہیں سورہ العاصل کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھاتا ہے اور چاہے وہ محبوب خدا جو ہیں ان کا زمانہ ہو یا قیامت تک کا جو زمانہ ہے وقت کی قسم اٹھا کر اور جو وقت جو ہے اس سے ہم ہر روز ہر دن ہر یوم جو ہیں گزرتے ہیں تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اس وقت کی قسم والعاصل ان الانسان اللہ فی خسر کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں اور اس میں تمام انسانوں کو جو ہے مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ انسان جو ہے غور و فکر کریں کہ وہ گھاٹے میں کیوں جا رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو ہے وہ اپنی خلافت کا تاج جو ہے ان کے سروں پر سجایا انہیں اشرف المخلوقات بنایا تو وہ انسان کیسے گھاٹے میں جا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پھر یہ بھی اس نشان بہی فرماتے ہیں کہ کون سے انسان ہیں جو اپنے آپ کو خسارے سے تکلیف سے مصیبتوں سے اور جو ہے وہ رب کے غضب سے وہ دور رکھ سکتے ہیں وہ انسان ہیں جو ایمان لائے اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں رب کو منانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اپنے جو ہے رب نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تفرمایا وَتَوَاسَوْ بِالْحَق اور جو ہے حق پر جو ہے قائم رہتے ہیں جو ہے اس کا پیمانہ کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تو آج جو آپ نے موضوع چنا ہے یہ اس موضوع کے ساتھ بھی یہ جو قرآن کریم کی صورت ہے یہ بہت اچھی نسبت پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم مسلمان جب انٹر فیت یا بین المذاہب ہم اہنگی کا ذکر کرتے ہیں تو نہ حق کو چھوڑ رہے ہیں نہ اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں بلکہ ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ رب نے رب نے جن انسانوں کو پیدا کیا ہے ان تک ہم جو ہے رب کا پیغام بھی پہنچائیں دعوت و تبلیغ جو ہے ہمارا جو اسلام ہے وہ بھی ان تک پہنچائیں کہ کس طرح ہمارا اسلام جو ہے وہ کسی کو بھی وہ نہ کسی کو نہ کسی کے خون بہانے کو کہتا ہے نہ کسی کے بالکل جو ہے مذہب جو ہے اس کی نفرت پھیلانے کا ذکر کرتا ہے بلکہ یہ وہ مذہب ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے مختصر سورت کانتخاب کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدقاللہ رزیم ماشاءاللہ یہ انتخاب بڑا عالی انتخاب ہے اور امام شافیر رحمت اللہ تعالی نے اس صورت کے مطلق ایک بڑی جامع گفتگو کی تھی فرمایا تھا کہ اگر قرآن پاک میں صرف یہی ایک صورت ہوتی تو انسانوں کی فلاح بہبود اور نجات کے لیے کافی ہے اور کیوں اس لیے کہ اس میں چار ایسے جامع اصول قرآن پاک نے ہمیں بتائے ہیں جن پر ایک کامیاب زندگی کا انحصار اور دار و مدار ہے ان میں سب سے پہلے ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالقیامت ایمان اور اس کے بعد پھر عمل عمل السالحات یعنی عالی عمل اور پھر سچائی کی تلقین کرنا سچائی پر قائم رہنا اور پھر یہ کہ ثابر بھی ہونا اور دوسروں کو بھی اس عظیم اخلاقی اور روحانی صفت سے محصوب کرنا ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت انتخاب تھا قرآن صاحب آپ نے ابھی مجھے پتا ہے کہ آپ الحمدللہ انٹر فیس ڈائلوگ اور انٹر فیس ایکٹیویٹیز میں بہت مصروف رہتے اور یہ بڑی ضروری ہے کیوں ضروری ہے جائے آپ کے نظروں میں انٹر فیس یعنی عیسائیوں کے ساتھ گفتگو کرنا ان کی میٹنگز میں جانا ان کے چرچ میں جانا ان کی محافل میں جانا کیوں ضروری ہے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے کئی پہلو ہیں کہ ہم جن پر اور فکر کر سکتے ہیں کہ جو بین المذاہب ہم آنگی انٹر فیس ریلیشن جو ہے وہ کیوں ضروری ہیں پہلے تو یہ میں ارس کروں گا کہ غلط فہمی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے انٹر فیس پر جب کام کریں تو شاید آپ کا اپنا جو ہے وہ ایمان مضبوط نہیں ہے یا شاید جو ہے آپ اپنے ایمان سے جو ہے وہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے لوگ جو ہے قرآن کریم کی آیتیں جو ہے پر کام کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح ہے کہ ہمیں جو ہے دوسروں کے ساتھ روابط جو ہیں وہ قائم رکھنے چاہیے اور اگر جب تک ہم ان کے ساتھ روابط قائم نہیں رکھیں گے کیسے یہ ان تک جو ہے اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ پہنچ سکیں گی کہ ہم ہمارا کیا عقیدہ ہے دوسروں کا کیا عقیدہ ہے اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احسائیوں کو مسجد نبی میں کہ جب ان کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی اور اس جگہ عبادت کرنے کی اجازت دی کہ جس کو اب ہم مسجد نبی کو مانتے ہیں کہ ایک دفعہ وہاں نماز ادا کرنے پر پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جو ہے وہ اپنا دولت قدہ جو ہے وہاں موجود ہے اور آج آپ آرام بھی فرما رہے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے اس بات پر کل صاحب یہاں آپ گوئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک صاحب کی دعوت تبلیغ اور خوٹ پاک کی الفاظ میں اس کو شہادت کہتے ہیں جائے نا تکونو شہداء اعلی الناس اور اسائیوں کے ہاں بھی the idea of witnessing گوئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم غیر مسلموں کی کسی محفل میں جاتے ہیں تو ہم ایک گواہ بن رہے ہیں اس بات کے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر ان کی خدمت میں پیش کیا جہاں تک ان کو تبدیل کرنا یا ان کو مسلمان بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تو خود اللہ تعالی نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ جو ہیں کسی کو مسلمان نہیں بنا ولیکن اللہ یہدی من یشا یہ تو اللہ جو ہے نا من احباب تھا ولیکن اللہ یعنی آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو ظاہرہ کنی مسلمان کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کی اس میں چاہت نہ ہو اللہ نہ چاہے تو گوئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ this is a way of witnessing اور گواہی قائم کرنا وہاں یہ جو اسلام کسی موضوع پر جو پیغام دیتا ہے اس پیغام کو ہی ہم آگے بڑھاتے ہیں مثلا اب میں ہم دو چار مسالے بھی ہم پیش کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ انٹیلیکچول لیول پہ کسی موضوع پر جو ہے بات کی جائے اور آپس میں ایک دوسرے ان کا دیکھا جائے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں کیا کر رہے ہیں ہم انہیں دعوت دیں ہماری مساجد میں اور کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ جب انٹیلیکیشن ہماری مسجد میں آتی ہے اور اس طرح دوسری مساجد میں بھی ان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو چل پڑتے ہیں کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ حالانکہ کوئی جہڑی عبادت بھی نہیں ہو رہی ہوتی کوئی قوانے کریم بھی انچی آواز میں نہیں پڑھا جا رہا ہوتا کہ آپ سمجھے کہ اس آواز کو سن کر ان کا دل جو ہے موم ہو گیا ہے بلکہ صرف یہ کہ اللہ کے گھر میں صرف آنے کی وجہ سے وہ جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے اس دل پر وہ رحمت کے اثرات جو ہیں وہ ان پر مرتب ہوتے ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ رب کی یاد میں وہ آنسو جو ہیں آنکھوں سے چل پڑتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ کس طرح جو ہے یہ صرف ڈائیلوگ کرنے سے صرف ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے ان تک جو ہے دعوت پہنچ رہی ہے وہ شہادت پہنچ رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مساجد میں اپنی کیا کر رہے ہیں ایک یہ ہوا پھر اس کے اگر آگے ہم چلیں تو کئی ایسے معاملات ہیں کہ جن میں ہمارا جو ہے وہ دین اور دوسرے ادیان جو ہیں وہ there is a lock in common کہ ان میں جو ہے بہت ہم آنگی ہے مثلا آج کل جو ہے یہ environmental crisis اور climate change یہ بہت بڑا موضوع ہے اور اس میں جو ہے پوری دنیا کی جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ اس پر اس پر جو ہے اپنا اپنا منشور پیش کر رہی ہیں لیکن یہ کہ ہمارا دین جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ he was a champion of environmentalism the holy quran جو ہے quran-e-kareem جو ہے وہ بڑے صریح انداز میں اور قطعی انداز میں یہ ہمیں فاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس interface dialogue سے ہم جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک اقدار ہیں values ہیں common values ہم ان کو share بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے سیکھ اور سکھا سکتے ہیں جن میں ایک تو آپ نے یہ environmental crisis کا جانت ذکر کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی عوام کو اپنے مقتدیوں کو سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لیکن یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے دگر مذاہب کا بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے پیش کر رہے ہیں اصل یہ ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کی بات ہے اور اس میں کوئی آلہ یا کم ہونے کی بات نہیں ہوتی کہ بہمی سیکھنا اور سکھانا میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو یہ scriptural reasoning ہے جس میں اکثر جو ہے وہ اسائی کھنپاگ پڑتے ہیں اور مسلمان بائبل پڑتے ہیں اور آپ اس میں بادلہ خیال کرتے ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے جو ہے اپنی فہم اور سمجھ کو کھولنے کا لیکن ایک اور آپ نے یہ بتایا کہ جو ہماری اقدار ہیں اور ہمارے ضروریات ہیں ان میں سے بڑا اہم مسئلہ ہے environment کا اور اسی طرح تعلیمی شعبے میں جنسی تعلیم جو ہے جو عام ہوتی جا رہی ہے اس کو کیسے ٹاکل کرنا ہے تو چونکہ church of England نے بخیدہ اپنا ایک community بنائی ہو ہی ہے اور ان کے مائرین ہیں تو میں نے جب یہ سوال اٹھا تھا پچھلے دیر دو سال سے چل رہا ہے تو میرے لیے سب سے اہم سرین جو resource تھی وہ church of England اور catholic education resource اسے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں اور ہمارا اور ان کا جو بہمی اس میں اتفاق ہے ہم اس سے کیسے فائدہ حاصل کر تو یہ بھی ایک بڑا اہم پیل ہوئے لیا اور مزید آپ کے ذہن میں کیا موضوعات ہیں جن میں ہم بہمی طور پر ایک دوسرے سے لے دے سکتے ہیں ایسے جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب اپنے بیان کیا یہ بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن میں ہماری مشترک اقدار ہیں اور ہم جو ہیں دوسرے کی مزاہب ہیں ان کی ریسورس ہیں انہوں نے ان کی انسٹیوشن ہیں تو ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم اکٹھ یکسوی کے ساتھ کسی کام پر دین کا دخل ہو سکتا ہے یا ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دین اور ہماری اقدار تقویت مل سکتی ہے تو اس میں کوئی ملال نہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کا کام کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمار ہے اور ہمیشہ ہماری تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے جہاں مسلمان حکومتے رہی ہیں وہاں غیر مسلم حکومتوں کا حصہ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے رہی ہیں اگر ہم بگیننگ میں چلے جائیں تو لافینی زبان سے جو مواد آیا ہماری مسلم تاریخ میں اور پھر اس کو آگے بڑھایا گیا تو یہ ایک اہم پہلو ہے اور اس پر نظر سانی بھی کی جاتی ہے بیت الحکمت تھا بغداد میں حارون رشید اور عباسی خلفان جو قائم کیا تھا اس میں اکثریت جو مترجمین تھے وہ مترجمین جو ہیں وہ یا تو یہودی تھے یا عیسائی ہوتے تھے اور ان لوگوں نے مثلا آرستو کی نیکو میڈین ایسکس جو ہے اس کا ترجمہ کیا عربی میں اور بیشمار اور بڑی کمتی قسم کے یونانی کتب تھی اور تلسفہ تھا اس کا انہوں نے ترجمہ کیا اور اس کے بعد مسلمان ابن سینہ ابن روش اور ابن مسکویہ اور امام گزالی جیسے لوگ ہیں انہوں نے ان سے بے انتہا استفادہ کیا اس حد تک کہ امام گزالی رحمت اللہ تعالی گیروی صدی کے عظیم عالم تھے لیکن وہ ارستو کی جو آرات تھی ان سے ایسے متاثر تھے کہ بعض اوقات قرؑ پاک کی آیات کوڑ کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو ارستو یہ صحیح باتیں کر رہے جائے ہیں تو انشاءاللہ کاری صاحب اس چھوڑی سی بریک کے بعد ہم آپس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ پنڈیمک کا اثر کیا ہوا ہماری بین المذاہب روابط پر اور چونکہ ان دنوں میں پچھلے ڈیڑھ سال سے تقریبا ہماری ملقاتیں نہیں ہوئیں تو اس کا اثر ہمارے ایک دوسرے کے تعلقات پر کیا ہوا ہے اور سسائیٹی میں ہمارا اس سے کیا اثر ہوا ہے تو انشاءاللہ مقصد بڑے کے بعد تشریف لائیں اور ضرور جائیں تشریف لائیں اور اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ناظرین اکرام ویلکم دوبارہ ہمارے پروگرام میں جس میں ہم بین المذاہب تعلقات اور جو بہمی رشتہ ہے مذاہب کا اس پر گفتگو کر رہے اور اس کی اہمیت پر کیوں اہم ہے خون پاک نے مسلمانوں کی ایک تعریف کی ہے وہ یوں کی ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے یعنی درمیانہ روی والے لوگ یعنی جو ایکسٹریم مزم سے یعنی جو انتہا پسندی ہے اس سے دور وہ لیفت کی انتہا پسندی ہے کسی قسم کی انتہا پسندی ہے مذہبی سیاسی ہر قسم کی روحانی انتہا پسندی بھی ہوتی ہے ان سب سے فرمائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اسلام ہے اور قرآن پاک کا جو پائیغام ہے وہ امت وفتا وہ نیانہ روی ہے اس میں کوئی انتہا پسندی نہیں اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکسہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی بات سننے والے ہیں اور اصلاح چانے والے ہیں اس لیے کہ سلو ریکنسلییشن اور اکٹھے ہونا ان باتوں میں جن ہمارا اتفاق ہے یہ ایک اچھی جو ہے عادت ہے تو بین المذاہب جو تعلق ہے یہ دراصل میرا ایک مضمون ہے جس میں میں گیارہ کی آیات مختلف آیات اور مختلف جو کی اصلاحات ہیں ان سے یہ ثابت کیا ہے کہ بین المذاہب روابط جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں ہمارے لیے خاص قد کہ جب ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جو خاص کر کہ جب ہم اقلیت ہوں تو اس وقت ہمیں دوسرے مذاہب کے ساتھ کیسے تعلقات ہو اور میرے ساتھ جناب قاری محمد آسم جو ایم بی ای ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ من آپ کے چیئرمن بھی ہیں اور انٹر فیت میں ہم مسلمانوں کے ایک نمائن دے اور رہبر ہیں اسلام علیکم جی کولر حلو اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی ساتھ پہلے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ جیسے لوگ ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہیں جی بین کولر خل میں ڈروپ ہو گیا تو کاری صاحب آپ ماشاء اللہ آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے اور ابھی میں ارز کر رہا کہ پنڈیمک سے خسارہ ہوا ہے ہمارے بین المظاہب روابط میں لیکن کچھ اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں اس پنڈیمک میں جو جن میں مختلف مظاہب کو ایک دوسرے سے کام کرنے کا موقع ملا ہے تو آپ اس پر روشن ڈالیں جو اکٹیوٹیز ہوئی ہیں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر مشرف حسین الہزری صاحب آپ نے دوبارہ مدود کیا اپنے پروگرام میں تو یہ جو پینڈیمک ہے ظاہری جو اس پینڈیمک کے دوران وبا کے دوران اس دنیا سے چلے گئے ان کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے تو جہاں پر اس وبا کی وجہ سے اور لوکڈاؤن کی وجہ سے باقی بہت سے مسائل اٹھے وہاں یہ بھی تھا کہ پین المظاہب جو ہماری میٹنگز ہوا کرتی تھی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روابط ہوتے تھے اور آپس میں مل بیٹھ کر کسی مقامی ایشو پر یا جو نیشنل ایشو پر گفتگو ہوتی تھی وہ اس طرح آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں ہو سکی اور اس کے نقصان یہ کہ جب ہم آپس مل بیٹھتے ہیں جو غلط فہمی ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور کرابتے بڑھتی ہیں اور سب سے بڑا یہ کہ جب ہم آپس میں گفتگو نہ کرے بولے چالے نہ سوال جواب نہ کرے تو بہت سارے غلط فہمیاں دوسروں کے مطلق ذہن میں آجاتی ہیں تو اس لیے دیا تو اس لیے میٹنگز ہوئیں اور جو آن طور پر لوگ بین المذاہب یا انٹر فیس ریلیشنز میں نہیں آسکتے تھے میٹنگز غیرہ میں آن لائن ان کے لیے آسان تھا اور اس لیے انہوں نے اس میں حصہ لیا اور ان کو انٹر فیس ریلیشنز اس کے بارے میں ان کی رائے وہ بھی تبدیل ہوئی یا انہیں اویننس زیادہ پہنچی اب میں اس کی دو مسائلیں پیش کروں گا کہ اس وبا پینڈیمی کے دوران ہم نے جب آپس میں مختلف مذاہب نے کام کیا تو اس کے اثرات کیا نکلے پہلی مسائل یہ ہے کہ جب شروع شروع ہوئی کوویڈ نائنٹین کی تو یہ تھا جو بل پیش کیا گیا اس کی ایک شک یہ تھی اور پارلیمنٹ میں پیش ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سرکوں پر وبا کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اگر کوئی سرک پر ملے جس کوئی نشان دہی بھی نہ ہو سکے اور اس کو بجائے دفنانے کے اس کو آگ لگا دی جائے اس کو کر دیا جائے تو یہ ظاہر بات ہے یہ اسلامی جو عقیدہ ہے اس کے بھی خلاف تھا اور جو یہودیوں کا عقیدہ ہے اس کے بھی خلاف تھا تو اس میں جہاں پر مسلم ایمپیز نے اور دوسرے بھی مذاہب کے ایمپیز نے کام کیا وہاں یہ جو ہے ایک یکسوی کے ساتھ جب پیغام پارلیمنٹ کو پہنچا تو اس کی وجہ سے پھر یہ لاؤ نہیں بن سکا تو یہ ایک بہت بڑی مسئل ہے کہ وبا کے دوران ہی آپس میں کام کرنے کی وجہ سے یہ مسلمانوں پر اس کے علاوہ یہ بھی مشاہدہ ہوا ہے کہ بہت سارے شہروں میں جو فوڈ بانکس ہیں مسلمانوں نے اور عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل کر جو ہیں وہ چلائے ہیں آپ کے بھی یہاں کوئی لیڈ میں ایسے مواقع آئے ہیں پیش جی بلکل ایسا بہت بڑی مسئل مسئل مسلمانوں دل کھول کر بغیر کسی نسل دیکھے رنگ میں نے دیکھا کہ نوجوان مسلمان روزے کی حالت میں وہ سپر مارکٹ کے باہر کیوں میں کھڑے ہیں کیونکہ روزے کی حالت میں سپر مارکٹ کے باہر کیوں جب لگتے تھے کچھ خریدنے کے لیے تاکہ وہ اپنے غیر مسلم نیبرز جو شیلڈنگ میں تھے جو آئیسولیشن میں تھے ان تک کھانا پہنچا سکیں تو ایمان کی وجہ سے اس جزیر کے حامل ہیں دوسرا ہماری خود مکہ مسجد میں لیڈز میں جب ہم خود اپنا فور بینک بھی چلا سکتے تھے لیکن بجائے اس کے لوگوں کو ہم بلائیں کہ آپ مسجد میں آئیں ہم یہ کیا چرچ میں جہاں اسٹابلش پور بینک تھا اس میں جا دے کر آتے تھے تا کہ یہ بیندل مظاہب آنگی بھی قائم رہے اور وہ بھی بتاتے تھے لوگوں کو کہ مسلمان جو ہیں یہ کھانا لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ کارس اس قسم کی بہت ساری مسالے ہیں اور ہمارے یہاں نوٹنگم میں بھی مسلم ہنز نے مسال کی طور پر ہون سلو میں نوٹنگم میں منچسٹر میں بہت سارے جگوں پر بڑے پیمانے پر فود برنگ قائم کیے اور جو ضرورت مند سے ان کو بافر مقدار میں ان کی جو خوراک ہے اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ پہنچ اور یہ خورت ہیں اس میں یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کا ہر پیلو جو ہے وہ خوبصورت ہے اور وہ مرسفانہ ہے اور اس میں حق اور سچائی کی خوشبو آتی ہے ہر جگہ ہر چیز میں اور پن پاک شنو سے آخر تا کہ سہی ہے لیکن فرض یہ ہمارا بنتا ہے مسلمانوں کا کی سنت کو ہم ادا کر رہے تھے جب یہ لنگر ہم مختلف جگہوں پر لگا کر غیر مسلموں کو دے رہے ہیں اور اب بھی الحمدلللہ لوگ ایسا کر رہے لیکن کر سب میں چاہتا ہوں کہ جو بین المذاہب تعلقات ہیں ان کی جو اہمیت ہے ہم اپنے مساجد اور اپنے جو آئمہ ہیں اور اس کے علاوہ عوام الناس کو یہ باور کرانا کہ یہ ہمارے لئے کیوں مفید ہے اس پر مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی نکتہ آئے تو بیان فرمائے جائے بہت سے نقاط ہیں مگر صرف ہم تین پہلوں سے دیکھیں پہلے ہم یہ دیکھیں ہمارے دین کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عدیان کے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے ہمیشہ موجود رہے ہیں قیامت تک قیامت کے قریب حالات مختلف ہو سکتے ہیں ہمارے حادیث میں آتا ہے تو اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین مطین عطا کیا اور نبی کائناس صلی اللہ علیہ و علیہ سلم کا عصوہ حسنہ دیا اس میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح رہیں ان کے ساتھ آپ جو محبت سے لوگ کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں وہ نفرت کر کے کبھی نہیں کر سکتے اللہ تبارک و یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا دین دوسروں کو نگیٹ کرتا ہے ہمارا دین یہ دعوت ضرور دیتا ہے کہ جہاں پر اسلامی عقائد ہیں آپ ان پر کمپرومائز نہیں کر سکتے اور ہمارا دین یہ بھی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے عقائد پر مضبوط رہ کر دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش ہیں یہاں جو بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو وہ یہ سمجھ ہیں کہ جب ہم انٹر فیث کام کرتے ہیں یا انٹر فیث دائیلوگ ہوتا ہے تو کسی کسیوں کا سمجھوتہ ہم کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ انٹر فیث کر ہی نہیں سکتے عیسائیوں کے ساتھ یعودیوں کے ساتھ ہندو سکھوں کے ساتھ جو کمپرمائز کرنے والے ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں جو خود منافع کے اپنے دین میں ان کے ساتھ آپ نے کیا بات کرنی ہے تو اسی لحاظ سے یعنی انٹر فیث کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دین کا جو اصل شکل ہے وہ پیش کرنی ہے اور ایک بہتری نمونہ بن کے متاثر کرنا ہے دوسروں کو میں آپ کو بتاؤ کہ میرا جو موٹیو رہا ہے ہمیشہ وہ یہی ہوتا تھا کہ اسلام کیا عالی تصور اور عالی شکل جو ہے وہ ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں اور جو ان کی غلط فہمیاں ہے وہ کیسے دور کر سکتے ہیں تو ایک پہلو تو یہ ہوا آپ کہہ رہے تھے کہ اور بھی کچھ پیلو ہیں بین المذاہب روابط کے ایک پیلو یہ ہوا دوسرا پیلو یہ ہے کہ بین المذاہب کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو کئی ہماری ایسی جن کا ہمارے قوانین اسلامی قوانین کے ساتھ تعلق حلال اور حرام کے ساتھ تعلق ہے اس میں ہمیں سہولت ملتی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ زبیح کا مسئلہ ہے حلال گوشت کھانے کا تو یہ یہودیوں کے ہاں وہ بھی یہی ہے اس وجہ سے ہمیں کافی پروٹیکشن ملتی ہے یہ ہمارے میں کمیہ ہیں کہ ہم اس لیول تک اپنا نظام حلال کرنے کا یا زبیح کرنے کا وہ نہیں کر سکے تو یہ دفنانے کے معاملات ہیں اور بھی ایسے انہیں آپ یہ کہہ رہے کہ چونکہ کوشر میٹ یہودیوں کے ہم بڑا اہم ہے وہ باقیدہ پروپرلی زبا کرنے کے قائل ہیں اور چونکہ یہ بڑے مضبوط ہے جس کی وجہ سے ہم کمزور اوپر تجاوز کی ابھی جو بیس اکیس کا جو سینسز ہوا ہے اس سے جو میں سمتا ہوں کہ اقتداد نکلے گی وہ چالیس لاکھ سے بھی زیادہ ہوگی لیکن اتنی بڑی اتعداد جو ہے وہ افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہمارے اتحاد اتفاق اور ربط نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو پر کہ وہ مضبوط لوگ ہیں وہ اپنی جو اپنا حق لے سکتے ہیں تو ہمیں بھی جو ان کے ساتھ ملیں تاکہ ہمیں اپنا حق مل جائے یہ سیم بیارٹک قسم کی ریلیشنشپ ہے اور اسی طرح جنسی تعلقات کے مختلف یہاں خیال ہیں آراہ ہیں ان میں اگر ہمیں کہیں سے تقویت مل سکتی ہے تو جو عیسائی کاثلک سے خاص کر کے اور یہودی بھی ان سے ہمیں مدد مل سکتی ہے ہمارا تعلیم جی ہاں یہ دوسرا پہلو ہوا جہاں یہ نیشنل ہم نے شروع ذکر کیا وہاں مقامی طور پر بھی آپ کی مساجد ہیں جب دوسری آپ کے ساتھ کھڑے پر تو تیسرا اس کا یہ ہم پہلو کے ہمانی تھیرین ایشیو کہ اب لوگوں کو جو ہے اس ملک میں بہت زیادہ پورٹی ہے اور لوگ مشکل میں ہیں تو اگر آپ صرف اکیلے اکیلے کام کریں گے اور صرف کہیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ہی تعاون کرنا ہے تو وہ نہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے اور نہ ہی دین کا دوسرے سحی معنوں میں ہم پیغام دوسرے تک پہنچا سکیں گے لیکن اگر ہماری مساجد دوسروں کے ساتھ مل کر ہمارے ادارے دوسرے مذاہب کے ساتھ مل کر ہم ہم ہمانیٹیرین جو ایشیو لوگوں فلاہ بہبودی کے لیے جو کام ہے وہ جب ہم کریں گے تو اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور جو ہے میں چوتھا پہلو یہ ارز کروں گا کہ جہاں ہم بین المذاہب کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ جو لوگ بین المذاہب میں کام کرتے ہیں وہ بین المسالق میں بھی ان کا اچھا جو مقامی وکر ہے یا بیشپ ہے اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنا ان کے ساتھ کھانا کھانا اور ان کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں شریک ہونا یہ بڑا آسان ہے لیکن ہمارا آپس میں سنیوں کا شیعوں کے ساتھ اور پھر سنیوں کا آپس میں جو مختلف گروہ ہیں انہوں گروہ کو اگر نام لیں تو ایک بڑی لمبی فیرست ہے یعنی دیوبندی ہوں بریلوی ہوں سوفی ہوں سلفی ہوں وہابی ہوں یہ ہو وہ ہو یہ سارے جو مسالک ہیں ان کا آپس میں بیٹھنا بہت مشکل آجائے نا یہ تو آپ کیا کہہ رہے کہ بین تو اس کے ذریعے آپ کہہ رہے کہ شاید ہمیں کچھ عقل بھی آ جائے تجربہ بھی ہو جائے بین المصال سوفی اور سلفی جو ہے وہ ایک میز پر بیٹھ کر کیسے کھا سکتا ہے کیا آپ سمجھیں کہ یہ ہو سکے گا میں بہت امید رکھتا ہوں کہ ہو سکے اور ہو بھی رہا انٹرپیٹ میٹنگز ہوتی ہیں وہاں جہاں وہ عیسائیوں کے مختلف مقاتل فکر کو بلاتے ہیں وہاں اب مسلمانوں کے مختلف مقاتل فکر آتے ہیں ان کے رہنما آتے ہیں اور ہمیں یہ سوتا ہے اگر ہم غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے ہنسی خوشی گفتگو کر سکتے ہیں تو آیا ہم اپنے ہی ایک مسلمان بھائی کے ساتھ جس کے ساتھ ہمارا فروعی معاملات میں اقتلاح ہو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے نبی رحمت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا وہ سکھایا ہے تو یہ بہت اہم ہمیں قوت برداشت کا مادہ اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے نفروں سے مسائل حل ہوئے ہیں نہ ہونے میں دو دن پہلے یہاں نوٹنگو میں سیمنری ہے سیمنری جہاں ان کے جو پریسٹ ان کو تعلیم دی جاتی ہے ٹریننگ ہوتی ہے تو میں نے ایک وہاں اپنا آدھا دن گزارا اس کے داریکٹر کے ساتھ اور مختلف ان کے جو اسادسہ اور سلوہ ہیں تو ایک موقع آیا جہاں مجھے توحید کی عظمت توحید کی اہمیت اور اللہ کی جو وحدانیت ہے بولنا پڑا چونکہ وہ ایک ایسی گفتگو کر رہے تھے اور بڑا چیلنجنگ تھا لیکن الحمدللہ جب میں نے اپنا مزاہد کی کہ توحید یہ ہے اور یہ آپ کا جو نظریہ تصدیس ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے نہ بائبل میں ہے نہ اور کہیں بڑی سخت قسم کی گفتگو ہوتی ہے لیکن ایک معدبانہ انداز سے اور ایک مناظرانہ انداز سے اور ایک شہری ہونے کے حوالے سے بڑی اچھی ہے لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صوفی اور صلفی جن کی جو آپس میں کشیدگی ہے اور جو دوری ہے وہ کوئی اتنی ایسا بعض اوقات محضوظ ہوتا ہے کہ نہیں جائے نا ہم لوگ اپنے جو دوری ہے اس میں پھل نہیں بنا سکتے کیا کہتے ہیں آپ یہ سمجھتا ہوں کہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسی تنگ گلی میں چلا جاتا ہے سمجھتا ہر چیز سفید ہے یا کالی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فروعی مسائل ہیں جہاں ہم بین مذاہب کا ذکر کرتے ہیں وہاں میں نے ارز کیا کہ ہم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتے اسی طرح ہمارے اختلافی مسائل ہیں ہمارے مقاتب فکر میں مختلف میں کسی نے بھی چھوڑنے کو نہیں کہہ رہے ہیں نہ کسی کو قائل کرنے کی ناظرہ کرنے کی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک دین کے ماننے والے ہیں اور ایک نبی اکرم صلی اللہ وآل کریم ہے ہم آپس میں بیٹھ کر یکجی کے ساتھ کام کریں گے تو اس میں بہت زیادہ قوت ہوگی اور اللہ تبارک وطال بھی ہمیں ٹوانے کریم میں یہی حکم دے رہا ہے تو اب ہوں بھی رہا ہم دیکھتے ہیں کہ وسیع المشربی جو ہے وہ آ رہی ہے ماشاءاللہ آپ بڑے پور عمید نظر آتے جائے اور اللہ ایسا ہی ہمیں رکھنا چاہئے تو خلاصی کی طور پر ہم یوں کہہ سکتے کہ بین ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور ایک قربت پیدا ہوتی ہے اور یہ قربت ایک انسان ہونے کے ناطق سے بڑی اہم ہے حسائی کے ساتھ ہندو کے ساتھ یہودی کے ساتھ سب کے ساتھ اور دوسری بات یہ کہ ہم جب کسی غیر مسلم کو آپ نے دعوت دیتے ہیں تو یہ سنت ہے یہ دعوت ہے اور یہی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے دسترخان پر دعوت دے رہے ہیں اور یہ بھی ایک ان دوریوں کو غلط فہمی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور آخری بات یہ کہ یہ ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے ایک پر امن شہری پن کر رہنے کا تو کر سب آپ کا آخری ہمارے چند سیکنڈ ہیں ان میں آپ کیا پیغام دیں گے جائے نا مساجد مسلمان جو ہیں وہ بین مزاہ معاملات میں پہلے ہی کام کر رہے ہیں چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیورز ہیں چاہے وہ ٹیک وے والے ہیں چاہے وہ دکانوں پہ ہیں لوگ جب کسی سے بات کریں اس کو جاری اور سائی رکھیں اور جہاں آپ کو تاوت دی جائیں مساجد میں یا مقامات پر آپ میٹنگ ارئیورز میں حصہ لیں تو یہ سمجھ کا حصہ لیں یہ ہمارے دین کی تبلیغ کا ایک کاری صاحب بڑی نوازش اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ناظرین آپ سے کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ لے کر آئیں انشاءاللہ